آئیے ڈومینیٹ یہ بھی بتا دے بابر آزم کو کہ ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے اور سو کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تو ارادہ تھا تین سو کرنے کا اور چونکہ جب جس پوائنٹ پہ میں آؤٹ ہوا ہوں ابھی چودہ پندرہ آورز رہتے تھے کہ اشین اور کولی آؤٹ ہو گے راہو لائی آر وائی آر سب ڈیر ہو گے وہ تھوڑا سا واشنگٹن سندر اور تھوڑا سا اکشر چلا ہے ورنہ بائی جن یہ ساڑھے چار سو کا پھٹا تھا جب اتنا بڑا سکور لگا ہو تو جیت کیسے نہیں آئے گی آگئی مل گئی جیت اور دیکھیں کتنی بڑی جیت ملی ہے اتنی بڑی جیت کی اسے ہم کہہ سکتے ہیں اشن کشن نے اکیلے ہرا دیا بنگلہ دیش کو اکیلے کتنے رنوں کے گیپ سے اور ایک اور ٹیم کو وہ یہاں ایک مجاگ چل رہا تھا جو کی لیٹ سمجھ میں آیا ہمارے انالیسٹ کو وہ بھی سمجھئے گا لیٹ سمجھ آیا کہ پاکستان اکیلے کو دھراشائی کر دیا اشن کشن نے ورات کولی کے سنچری والے بستے میں ایک سنچری اور آئی بڑے دنوں کے بعد اور اب ایسا لگتا ہے امید ہے کہ اس سنچری کے بعد وہ ایسا کرتے رہیں گے سیریز سے ہاتھ جرور دھویا انڈیا نے لیکن اس سیریز نے سب اگلا پچھلا برابر کر دیا چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے دو سو ستائیس رن سے اور میچ ہارا ہے اشن کشن نے میرا خیال ہے کوئی اٹھائیس رن سے ہرا دیا ہے بنگلہ دیش کو کیلے نے کہ نہیں کوئی اٹھائیس رن سے دو سو ستائیس رن سے اور دس is the third biggest defeat جو انڈیا نے انفلکٹ کی ہے بنگلہ دیش پہ اور بنگلہ دیش کی جناب second biggest defeat ہے جو انہوں نے جناب برداش کی ہے انفرکٹ کروائی ہے جناب تو دومینیٹ کی ہے یہ ہے دومینیٹ یہ کی بتا دے بابر آزم کو کہ دومینیٹ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دومینیٹ ایبسلوٹ دومینیشن ڈیواز سٹیشن اور ڈیملیشن بائی اشن کشن آن ویادکولی اشن کشن جناب بعد میں بات کرتے ہوئے بروڈکاسٹر سے کہہ رہے تھے کہ نائنٹیز میں میں جب تھا تو میری خواہش تھی کہ میں چھکا مار کے سو کروں لیکن ویادکولی نے مجھے بتایا کہ بھائی تمہارا پہلا سو ہے تھوڑا تم دھیان سے سو کرو پہلے تو انہوں نے سمجھایا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر سو کیا اور سو کے بعد کہہ رہے کہ بھائی میرا تو ارادہ تھا تین سو کرنے کا اور چونکہ جب جس پوائنٹ میں میں آؤٹ ہوا ہوں ابھی چودہ پندرہ آورز رہتے تھے تو چودہ پندرہ آورز رہتے تھے بڑا ریالسٹک جانس تھا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس سمپل سی فارمولا رکھا ہے کہ جہاں پہ گیند نظر آئے اپنی زون میں بس وہاں سے وہاں سے گھما دینا اور چھوڑنا نہیں اور absolutely he could have done it لیکن جس انداز پہ بڑا آلہ پکڑا گیا بانڈری پہ ویسے اس کا کیج بھی آلہ پکڑا گیا no doubt about it لیکن دیکھیں اب ہر آور میں دو دو چھکے تین تین چھکے دو دو چوکے نہیں لگتے ایک چھکا ایک چوکا آ گیا سنگل لے کے روٹیٹ کر کے تھوڑا سا آگے انکس کو لے کے جانا چاہیے تھا کیونکہ ایسے چانسز روز روز نہیں ملتے اور اس میں بات کریں گے میک تو بہت ہی ون سائیڈڈ یہ ہوا ہے جس کی توقع بھی تھی بھرپور کے ون سائیڈڈ ہوگا اور اس میں آہ وہ کوئی بیوکوف ہی ہو سکتا جو سوچ رہا تھا کہ شاید کہ یہ بھی چیز کر دے انڈیا تو اس کی possibility نہیں تھی تو جناب آہ یہ ناوی ناوی ڈبل سنچری آئی ہے آہ ون ڈے انٹر نیشنل میں نائنٹ جس میں سے جناب انڈیا کے نام پہلی سب سے زیادہ ہیں تین تو روی شرما کی ہیں ایک سہوا کی ایک سچن کی چھے ہوں گئی چھے تو وہاں سے ایک پاکستانی فقر زمان بھی سات ہو گئی گپٹل ہے اور گھیل ہے ہم تو یہ جناب سب سے زیادہ جو رنز ہیں آہ 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 آگاز تو ویسے آہ جو ون & only سچنٹ ڈے انہوں نے کیا تھا دو سو رنز انہوں نے کیے تھے ناوڈان تھے وہ پھر شرما بھی آہ کر چکے ہیں یہ کام تین بار دو سو آٹھ ایک دفعہ ایک دفعہ دو سو نو اور پھر دو سو چونسوٹ تو ہر بندے کی زبان پہ ہے پھر جناب دو سو دس آج انہوں نے کیا فخر کے بھی دو سو دس ہے دو سو پندرہ جو ہیں وہ گیل کے ہیں اور دو سو سینتیس نوڈوڈ گپٹل کے اور دو سو انیس ورندر سہواگ بھی کر چکے ہیں تو بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے اس پہ بات ہوگی اور سنم ڈھیلوں جی کہہ رہے ہیں ہیدر صاحب اور محسن بھائی دونٹ ٹیک سیریسلی جسٹ فر فن بٹ ایشن کشن ون بائی ایٹ رنس ایٹ رن نہیں جی کی کارتے پیو ویر جی دو سو دس نے او دے اٹھائی رن دو جیتے ہیں ہاں ایک سو بیاسی تو ہوا ہے نا ٹوٹل اٹھائی رن نا دو جیتے ہیں تو تو کہہ تو رہے ہیں اٹھائی سنن سے ہیٹ رنس لکھا ہے نا بھائی جن تو بھائی جن جب اس طرح فیر لیس کرکٹ کھیلیں گے تو ریزلٹ بھی پھر اگلی ٹیم کو یہ شکر کریں ریزلان صاحب کہ ایشن اور کولی آؤٹ ہو گئے راہو لائی آر وائی آر سب ڈھیر ہو گئے وہ تھوڑا سا واشنگٹن سندر اور تھوڑا سا اکشر چلا ہے ورنہ بھائی جن یہ ساڑھے چار سو کا پھٹا تھا ہنڈر پرسنٹ ساڑھے چار سو بنگلہ دیش مست فیل کہ دے ایٹ میانیج تو ریڈیوز ریسٹرکٹ انڈیا بائی اٹ لیسٹ فورٹی رنز اور آئی تو دیکھیں کمال ہے لیکن میں پھر ہر آنو اب دوست کہیں گے یار کیا یہ نکالتا رہتا ہے یار آپ نے واشنگٹن سندر کو اتنا لیٹ لیا اس نے آپ کو وگڑ دی اس کے بعد اسے اور ہی نہیں دیا اور ایک عمر دو رن ایک وگڑ ملہ اس طرح ہوتا ہے دیکھیں کپتانی جو ہے کپتانی is an art you need to understand کہ you have to you have to utilize your options accordingly دیکھو کلدیب نے بے شک پچاس وہ دیکھ لیں عمران ملک کس طرح fire in fire in آ رہا ہے اور شون شون تھاکور بے شک پہلے دو ورہو میں کٹکائی ہے لیکن پھر سیٹ ہو گیا دوسرے میں سپیشلی کٹکائی تھی پھر سیٹ ہو گیا وہ دیکھو سراج وہ بھی ٹھیک رہا اپنی اوپر سے وکٹ دے گیا آپ کو تو دیکھیں بالنگ ان کی بری نہیں ہے یہ لیک کر رہے ہے کپتانی اور پلائنگ 11 میں ان کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ پلائنگ 11 بھائی آپ اس سے نکلے مار کہ اس نے شکر دیون میں چودہ سو پچیز میں آئی سی سی میں اچھا ہے مسٹر آئی سی بھائی یہ ہر بچہ آپ کے پاس اچھا ہے دیکھو آج اشن کشن کو موقع ملا اس نے دونوں آتوں سے اپنی اپرچنیٹی کو گراب کیا سنم ڈھلون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پاکستان کی بات کر رہا تھا پاکستان کی بات کر دیتے وہ جی ہر کیوں ہر سے پاکستان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا میں نے دو سو دو پہ ہم جو آؤٹ ہوئے تھے وہ وہ بات یہ پاکستان پھر رمیز لاجہ آگے کہے گا میں نے میں نے میں نے اب دیکھیں ابھی ہر تھٹن کا پڑھا ہے اور یہ پی سی بی کا انٹریو نہیں ہے کہ اس کے چمچے گھرچے اس کو چینج کر دے گے وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ انتازہ لگائیں اس کو لوگوں کا اتنا ڈر ہے اس لیے اس نے بولٹ پروک گاڑی رکھی ہوئی ہے پونے دو کرون روپے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اس نے مزہ گا میرے بھائیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کو چھوڑے یار اس کو وہ رات کو ہم بات کریں گے رمیز ممیز ابھی اس کی بات کریں ترویزی کانتی کہا جی مہتر بھائی سلام علیکم علیکم السلام ہماری ہماری اڑان میں جی کان دم تھا لیکن ہمارے ہمیں یقین تھا کہ ہمارے آگے آسمان بھی کم تھا اور بگ سیریز لاس بٹ کشن اینڈ ویرات کولی نے دل جیت لیا ہے یار دیکھیں اگر آپ honestly سوچے تھوڑا سا دماغ کو ٹھڑا رکھے جس میدی ایسن میراز نے آپ کو نکیل ڈال دی تھی دیکھ لیں آپ کو کہا دا رات کو صبح مونی چلے گا بھائی آپ نے attacking cricket کھیلنی ہے اب چار سو آپ ڈلی کے بچے کو دے دینا سات بالنگ چھے بالنگ آپسین وہ بھی جتا دے گا آپ کو لیکن پھر وہی بات یہ میرا بھائی آپ نے پرسکون cricket کھیلنی ہے اکارڈنگلی پلائنگ ڈالیون لینی ہے ابھی بھی آپ کی اس پلائنگ ڈالیون جو ہے شکردوان اب دیکھیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو اب کس کی جگہ نہیں ہے اور کس کی جگہ ہے اور کہاں ہے سب کو پتا ہے شکردوان کو جتنے موقع ملے ہیں شاید ہی کسی کو ملے اتنے دوبارہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے موقع پر ہر کوئی چوکا نہیں لگا سکتا جس طرح سے اشن کشن نے لگائے ایک سینچری سے بھی جادہ صرف اور صرف سکسز اور باؤنڈریز سے اور جیسا کہ آپ نے جانا نائنٹ پلیسمنٹ پلیسمنٹ نائنٹ نہیں ہے نو بار ہی ایسا ہو پایا ہے تو کتنی بڑی بات ہے ڈبل سینچریز کرنا اس جنریشن کی کرکیٹرز کی بات کریں تو روحید شرواں کے ساتھ کھڑے ہیں اب اشن کشن جتنی تاریف کی جائے کم ہے لیکن تاریف تو بنتی ہے اور کرنی ہے تو کریے نا نیچے کومنٹ باکس ہے اپنی فیلنگ کا اجہار کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہیں موسیقی